دودھ والا آ گیا بھائی دودھ والا جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی صاحب آپ جب بھی آتے ہو جلدی میں آتے ہو میں نے اور کام بھی کرنا ہوتا ہے بھائی صاحب میں نے صرف آپ کے گھر دودھ نہیں دینا ہوتا پورے گاؤں میں دینا ہوتا ہے برتن کی دیرے اپنا دودھ لو میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار تُو نے آ کر اتنا شور مچائے میں برتن لانا بھی بھول گیا میں ابھی برتن لے گیا تھا جلدی آنا یار میرے جیسا خالص دودھ نہ کسی دو دینے میرے گاؤں میں بیچے گا یہ پورا ایک کلو ہو گیا پچھلے پیسے بھی رہتے ہیں تمہارے پاس کب دو گے دو سب یہ مجھے ایک کلو سے کم لگ رہا ہے ارے بھائی جا پیسے جمع کر آج جلدی جا جلدی میرے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی لے کلا پیسے دن بہ دن دودھ کے نخرے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور دودھ کی مقدار بھی کم ہوتی جا رہے ہیں اور اس کا ریڈ بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہے ہیں جلدی آبے میرے پاس ہیتنا ٹائم لیا وانا کل سے دودھ دینے نہیں آنگا کل خود داؤ گے میرے دیرے پر بھائی صاحب بھائی صاحب کیا ہے بے میری مدد تو کر دو میری شکل پہ لکھو ہے کہ مہر کسی کے مدد کنوالا ہوں بھائی صاحب میں غریب ہوں میرا بیٹا بیمار ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے تمہیں گیا کروں بھائی صاحب یہ پورے چھ ہزار دس رپے ہیں اس مہینے کا بل چکتا ہوگی ہاں جی دیکھو اس نے دودھ لیا اور نگت پیسے جمع کرائے پیسے نہیں ہے تو دودھ نہیں ملے گا بھائی صاحب مہربانی نہیں ہو سکتی اب بے اسے سمجھا اگر اس مفت غورن نے دوبارہ مجھے تنکہ نکو کرش کی تو آئندہ تمہارا دودھ بھی بند ہو جائے گا بھائی صاحب آپ ادھرہ ہو میں آپ کو دودھ لیا گیا تھا آپ ٹینشن نہ لو یا اللہ جس گھر گربت ہو اس گھر میں صیبت نہ دیا کرو ارے بھائی گھبرانا نہیں ہے جب تک آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ نے آدھر دودھ مجھ سے لے کی جانا ہے روزانہ کا اللہ تمہارا بھلا کریں پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ بارہ تیرا یار جتنا سارا دن بھاگتا ہوں اس کے باوجود بھی پیسے کم پڑتے جا رہے ہیں کیا ایسا طریقہ کروں جس سے پیسے ڈبل ہو جائیں اور میں جلدی جلدی امیر ہو جاؤں ہاں یہ ایڈیا اچھا ہے اوہ شیدے جی بابا ادھرہا طرح میری بات سن جی بابا یہ پکڑ سور پیا اور چلا جا گاؤں والی دکان پر وہاں پر جا کے دودھ والا پاورڈر لے کر بابا وہ کیا کرنا ہے تمہیں جتنا بولا ہے وہ کر کیا جلدی آؤ ٹھیک ہے بابا اب ہوگی تھوڑی انیویسٹ اور زیادہ نفع بابا یہ تو غلط بات ہے اس دودھ میں تو کیمیکال ہے اس دودھ سے ان کے بچے بھی بیمار ہو سکتے ہیں جب تم یا تمہاری ماں مجھ سے پیسے مانگ دو پوچھتے ہو پیسے کہاں سے آئے ہیں دفع ہو جو جا کے فریج میں رکھ کے آؤ او بھائی خالص دودھ والا آ گیا بھائی سب آج گلاب کا دودھ بہت پترہ ہوتا جا رہا ہے ارے بھائی گائے پتلہ دے رہی ہے میں کیا کر سکتا ہوں کچھ دن بعد ہاں اب صحیح نفع آ رہے ہیں میں جس دن سے آپ سے دودھ لے کے جا رہا ہوں میرے بچے اور بیمار ہو رہے ہیں بھائی سب مجھے بھی دودھ میں گڑ بڑ لگ رہی ہے میرے بچے بھی بیمار ہوتے جا رہے ہیں اب اس دو جی کا کیا کرنا پڑے گا وہ میرے ذہن میں سکیم ہے تم چھپ کر کے میرے پیچھے آ جاؤ اچھا یہ کام ہو رہا ہے اب یہ میرا خالص دودھ بلکل ہو چکے تیار چلو گھر اس کا ساپ ڈیر گھر اپ ڈیٹ کرتے ہیں خیر تو ہے آج میرا سارے نظار کر رہے ہو میرا وصولی کا دن تو نہیں ہے آج آپ کا نہیں ہمارا وصولی کا دن ہے کیا مطلب ہے آپ کا تو دودھ میں جو پوڈر میراتا رہے ہیں اس سے ہمارے سارے بچے بیمار ہو گئے یہ تو پیسے تو مجھے دینا تو نیچے اترنا یہ مٹسیکل اور ڈرمی ہم بیج کے سارے بچوں میں پیسے اوپر لگے ہیں ارے یار یہ تو زیادتیاں یہ میری حلال کی کمائی ہیں موسیقی